ہائے سجاد ہائے ہائے سجاد سلام 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علا ما انعما ولہ الشکر علا ما الهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتداءها والصبوغ علاء اصداها وتمام منن والاها جمعن الاحصاء عددها ونعن الجزاء امدها وتفاوت عن الادراک اللہم صل على محمد وآله الطيبین الطاهرین المعسومین المظلومین المنتجبین الأخیار ولعنة الله على أعدائهم والصبوغ علاء اصداها اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالى فی کتابه المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 اور ہماری ذمہ داریاں اس انوان کے زیل میں الحمدللہ نو مسلسل دنوں میں آپ کے سامنے حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا آج آخری مجلس حیث سلسلے کی سورہ کحف کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس کا نشان ہے ایک سو ایک ارشاد رب العزت ہو رہا ہے اللذین کانت اعینہم فی غطائن عن ذکری وہ لوگ جو میرے ذکر کے معاملے میں اپنی آنکھوں پر پردہ لگائے بیٹھے ہیں ان کی آنکھوں پر ایک پردہ پڑا ہوا ہے اور ذکر کے معاملے میں پردہ پڑا ہوا ہے اللذین کانت اعینہم وہ لوگ جن کی آنکھیں فی غطائن پردے میں ہیں عن ذکری میرے ذکر کی بنسبت وَكَانُوا لَا يَسْتَطِعُونَ سَمْعَا اور وہ لوگ یہ ذکر سننے کی استطاعت بھی نہیں رکھتے پوری توجہ جاؤں گا تاکہ گفتگو اپنے آخری مرحلے میں کسی منزل مقصود تک پہنچ سکے آیت کو پھر سے صفحات فرمائیے اللذین کانت اعینہم فی غطائن عن ذکری وہ لوگ جن کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے ذکر کی نسبت سے اور وہ لوگ ذکر سننے کی استطاعت نہیں رکھتے ذکر سن ہی نہیں سکتے ان کا دل ہی نہیں ہے ان کے اندر یہ چاہت ہی نہیں کہ ذکر کو سنیں اب جب انسان آیت کا ترجمہ پڑتا ہے تو دو آیت میں باتیں ہو رہی ہیں پہلی بات یہ ہو رہی ہے کہ ان کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ سن نہیں سکتے ان دونوں کو جمع کیسے کیا جائے بڑی توجہ چاہوں گا ذکر اللہ ذکر کی گفتگو کر رہا ہے کہہ رہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے میرے ذکر کے معاملے میں اور میرے ذکر کو سن ہی نہیں سکتے تو بڑی توجہ چاہوں گا یہ کون سا ذکر ہے کہ جس کے معاملے میں اللہ لوگوں کو اندھا کہہ رہا ہے کہ یہ اندھے ہیں میرے ذکر کے معاملے میں ان کی آنکھوں پہ پردے پڑے ہیں یہ میرے ذکر کو دیکھ ہی نہیں سکتے اور آگے کہتا ہے کہ سن بھی نہیں سکتے تو پتا یہ چلا کہ ذکر کی کوئی قسم ایسی ہے کہ جس کے مخالفوں کو اللہ اندھا بھی کہتا ہے اور بہرہ بھی کہتا ہے پوری توجہ چاہوں گا یہ کون سا ذکر ہے جس ذکر کے مخالف کو اللہ قرآن میں اندھا بھی کہہ رہا ہے بہرہ بھی کہہ رہا ہے جب یہی سوال کیا گیا امام رضا علیہ السلام سے اللہم صلی علیہ محمد وعاول محمد مولا یہ بتاہیے اٹھوے مولا سے سوال ہے کتاب قیون اخبار و رضا میں روایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے مولا یہ کون سا ذکر ہے تفسیر البرحان تفسیر نور السخلائل تفسیر قمی تفسیر الفرات کوفی دیگر اور بہت ساری روایت تفسیر پہا ہے یہ روایت مل جائے گی مولا یہ کون سا ذکر ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ لوگ اندھے ہیں لوگ بہرے ہیں تو برجستہ آٹھ میں مولا نے یہ کہا الذکرو امیر المومنین علی ابن عبی طالب ذکر سے مراد میرے جد علی ابن عبی طالب ہے کیا تم سنتے نہیں قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ یہ اندھے ہوئے ہیں تو اللہ نے منکرینِ ولایتِ علی کو اس آیت میں اندھا کہا ہے منکرینِ ولایتِ علی کو اندھا کہا ہے اور اس کے بعد دوسرا جملہ اظہروں میں شمس ہے وہ جملہ کیا ہے وَقَانُوا لَا يَسْتَتِعُونَ سَمْعَا یہ لوگ جو منکرِ ولایتِ علی ہیں یہ ذکرِ علی سنہی نہیں سکتے ان میں چاہت ہی نہیں نفرت ہے ان کو علی کا ذکر کہیں چھڑ جائے ان کی طبیعتیں غراب ہو جاتی ہیں کیسے ہم ذکرِ علی سنیں قرآن کہہ رہا ہے وَقَانُوا لَا يَسْتَتِعُونَ سَمْعَا یہ لوگ ذکرِ علی نہیں سن سکتے تھے اور یہ آج کی بات نہیں ہے یہ چودہ سو اکتالیس حجری کا واقعہ نہیں ہے یہ شروع دن کی بات ہے پہلے دن سے رسولِ عربی نے جزیرتِ العرب میں بیٹھ کر فضائلِ علی عبر عبی طالب لوگوں کو سنانا شروع کیے اور لوگ کہتے تھے ان کا بس نہیں چلتا کہ ساری فضیلتیں سمیٹ کر علی کو دے دیں ان کا بس نہیں چلتا صبح شام علی کے فضائل پڑے اور ایک جملہ جو میں نے عرش کیا تھا کہتے تھے رسول تو علی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں تو دیوانگی ہے حبِ علی کا الزام تو رسول پر بھی لگا ہے دیوانے ہو گئے علی کی محبت میں لیکن اللہ نے قرآن کی آیتیں اتاری مَا بَلَّ صَوْحِبُكُمْ وَمَا غَبَا مَا رسول دیوانا ہوا ہے مَا گَمْرَا گُمْرَا ہوا ہے مَنَسْتِ سے ہٹا ہے اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيٌّ يُوهَا یہ تو وحیِ الٰہی ہے جو رسول پر نازل ہوتی ہے رسول اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہی نہیں اور اس کے بعد ایک عجیب و غریب جملہ جو ہمیں تاریخِ انبیاء میں نظر آتا ہے پوری توجہ چاہوں گا تاکہ آج کی مجلس کا ایک اہم میسج آپ کے ازمانِ عالیہ تک پہنچ سکے دلوں کو زندہ کرنے کے لیے یہ احادیث ضروری ہے ذکر اہلِ بیت ضروری ہے روایات میں سَلَاثَتُنْ تُمِیتُ الْقَلْبِ تین چیزیں ہیں جو دلوں کو مردہ کر دیتی ہیں یہ روایت تمہید میں سن لیجئے تاکہ پھر میں آگے بڑھ جائے سَلَاثَتُنْ تُمِیتُ الْقَلْبِ تین صفات اور تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے دل کو مردہ کر دیتی ہیں اَلْمُحَادَثَتُ مِنَ النِّسَا نامحرم عورتوں سے بات چیز دل کو مردہ کر دیتا ہے اَلْجُلُوسُ مَعَلْأَنْدَال گھٹیا اور پست فطرت لوگوں کے ساتھ بیٹھنا دل کو مردہ کر دیتا ہے مولا سے پوچھا کہ مولا گھٹیا کی تحریف بھی کر دیجئے یہ پست فطرت ہوتے کون ہیں کہ یہ وہ ہوتے ہیں ان کو پروہ نہیں ہوتی یہ لوگوں کے بارے میں کیا گالیاں دیں بکواز کریں باتیں کریں اور لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں تو کوئی پروہ نہیں ہوتی چار لوگ انہیں گالی دے دیں نو ٹینشن یہ پتیس کو دے دیں نو ٹینشن یہ گھٹیا آدمی کی تحریف مولا نہیں کی ایسے آپ کو معاشرے میں چبوتروں پہ نکڑوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ نظر آ جائیں گے جو دوسروں کو بھی گندی زبان سے یاد کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی گندی زبان استعمال ہوئے ان کو پروہ کہا ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے سے دل مردہ ہوتا ہے تیسرا امیروں کے ساتھ بیٹھنے سے دل مردہ ہوتا ہے اللہ تم ذکر کر چکا اپنی سی اشنے میں کہ انسان جب امیروں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو خدا کا شکر کرتے ہوئے بیٹھتا اللہ نے بڑی نعمتیں دی ہیں لیکن جب اٹھتا ہے امیروں کی باتیں سنتا ہے تو ناشکری کر کے اٹھتا ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا اللہ نے تو سب کچھ انہیں دیا ہے لہٰذا امیروں کے ساتھ بیٹھنے سے بھی انسان خدا کی ناشکری کرتا ہے اور مردنی کا شکار ہوتا ہے دل مردہ ہو جاتا ہے یہ معاشرے کی صورتحال ہے تین چیزوں سے دل مردہ ہو رہا ہے فرزن رسول دل زندہ کیسے ہوگا اِنَّا حَدِيثَنَا يُحِيِ الْقَلْبِ ہماری بات لوگوں تک پہنچاؤ ان کا دل زندہ ہو جائے گا حدیثِ اہلِ بیت کلامِ اہلِ بیت کلامِ معصوم وہ نور ہے جو دل کو زندہ کر دیتا ہے کلامِ کم نور زیارتِ جامعہِ کبیرہ آپ کا کلام نور ہے یہ وہ نور ہے جو قلبِ مؤمن کو زندگی عطا کرتا ہے وہ معاشرہ جو دل کو مار رہا ہے اس معاشرے میں جب مجلسِ عزاءِ حسین برپا ہوتی ہے وہاں پر فضائل اہلِ بیت سنائے جاتے ہیں ذکرِ اہلِ بیت سنائے جاتا ہے احادیثِ معصومین پڑھ کر سنائی جاتی ہے دل خود بخود زندہ ہونا شروع ہو جاتا ہے اب فلسفہ سمجھئے گا پوری توجہ چاہوں گا فلسفہ سمجھئے گا کہ کیوں رسول میں بار بار علی کے فضائل سنائے کیونکہ منافقوں کی بڑی تعداد تھی رسول کے پاس سے نکلتے تھے جا کے گھٹیاں لوگوں میں بیٹھتے تھے دل مردہ ہو رہا تھا الٹی حرکتیں کرتے تھے دل مردہ ہو رہا تھا برے لوگوں میں بیٹھتے تھے دل مردہ ہو رہا تھا امیروں کے طور طریقے دیکھتے تھے دل مردہ ہو رہا تھا رسول نے زندگی آتا کرنا چاہیے تو فضائلِ عالی سنائے تاکہ لوگوں کے دل زندہ ہونا شروع ہو جائے لیکن ایک لائن رسول نے تاریخ انبیاء سلی جہاں گفتگو کو میں نے رکھا تھی وہ لائن کیا تھی ہم جتنے بھی انبیاء ہیں ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء سب کو ہی حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے پوری توجہ ہوں گا لوگوں کی عقل کی مطابق گفتگو کرو جتنی کائنات ہے اے نبی جب تم نے گفتگو کرنی ہے تو اتنی بات کرو جتنی یہ حضم کر سکے سمجھنا اور ہے حضم کرنا اور ہے عقل اور ہے فہم اور ہے انسان بہت ساری چیزیں سنتا ہے سمجھ بھی لیتا ہے لیکن حضم نہیں کر پاتا اس کی عقل اسے قبول کرنے سے روک دیتی ہے اتنی بات کرو جتنی عقل قبول کرسکے نبی اکرم نے فضائل امیر المومنین جتنے بیان کیے وہ اس فورمولے کے تحت بیان کیے کہ میں لوگوں کی اقول کو دیکھ کر بات کر رہا ہوں جتنا یہ لوگ سمیٹ سکتے ہیں اتنے فضائل پڑ رہا ہوں اصل فضائل تو میں نے بیان ہی نہیں کیا پوری توجہ جا ہوں گا اصل فضائل ابھی بیان ہی نہیں کیے اگر میں وہ فضائل بیان کر دوں لوگ علی کے قدموں کی خاک اٹھا اٹھا کے توتیائے چشم قرار دیں گے اپنی آنکھوں پہ لگائیں گے سرما قرار دیں گے سر پہ ملیں گے تبرکاں گھروں کو لے جائیں گے رسول اکرم کا ادعا یہ تھا آخری نبی کا دعا یہ تھا کہ میں نے وہ فضائل نہیں ابھی بیان کیے اگر میں کر دوں تو ایسا ہو جائے گا جو عیسیٰ کے بارے میں باتیں ہوئی تھی لوگ وہ کرنا شروع کر دیں گے علی کو اللہ کا بیٹا بنا دیں گے نہ جانے کتنے کمعقل لوگ تھے باوجود اس کے دیکھیں آپ کوئی علی کو اللہ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے اس کا مطلب اقول متحمل نہیں ہے کہ فضائل علی کا ادراک کر سکے ہر شخص میں یہ ہمت یہ طاقت نہیں ہے کہ سمجھ سکے فضائل علی کو ایک اور آیت ہے سورہ زخرف کی جو رحمان کے ذکر سے روگردانی کرے گا ہم اس کے ساتھ ایک شیطان رکھ دیں گے فَهُوَ لَهُ قَرِينَ کہ شیطان ساتھ ساتھ اس کے رہے گا ایک لمحے کے لئے سے تنہا قرآن کی آیت ہے یہاں بھی معصوم سے سوال ہوا مولا ذکر الرحمان سے مراد کیا ہے کہاں ذکر الرحمان سے مراد بھی ہمارے جد علی کا ذکر ہے جس نے اس ذکر سے روگردانی کی اللہ شیطان ساتھ ساتھ چھوڑ دے گا اب جا کے تاریخ پڑھئے کتنے دشمنان علی تھے جنہوں نے خود اقرار کیا اور جنہوں نے اقرار نہیں کیا ان کا مولا نے بتایا جملہ میں آپ کی سواتوں کی نظر کر رہا ہوں اگرچہ مجمعہ سویا ہوا ہے دعائیں مانگنی پڑیں گے بلکہ اٹھانے اور جگانے کے لئے لیکن جملہ ایسا ہے کہ اگر اس جملے پر بھی آپ لوگ نہ بولے تو پھر میں سوچوں گا کیا پڑھنا ہے میں نے آگے ایک دفعہ سنوات پڑھ دیجئے محمد اللہ محمد اللہ دور زینوں سے تیرگی کر لو زکرہ در سے روزنی کر لو علی جی رہے ہو بغیر ہم بہانی اس سے بہتر ہم خود خوشی کر لو محمد اللہ نعرے کا جواب بھی آپ لوگ نے صحیح سے نہیں دیا اس اچھی بات دیجئے نعرے ہی جری نعری 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 مدد سماعتوں کے قبرستان میں پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے ارحال مولا توفیق تھے ہم لوگوں کو پڑھنے کی اور آپ لوگوں کو سننے کی وَمَنْ يَعْشُوا عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّزْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٍ جو کوئی الرحمان کے ذکر سے روگردانی کرے گا ہم اس کے ساتھ ایک شیطان رکھ دیں گے اور یہ شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہے گا یہ ذکرِ رحمان کونسا ہے جس کی وجہ سے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں شیطان ساتھ رکھ دوں گا ذکرِ علی ابن عبی طالب پتہ یہ چلا جو علی کا ذکر چھوڑے گا شیطان اس کے ساتھ ساتھ رہے گا جملہ جو آپ کی صفاتوں کی نظر کرنا ہے کچھ لوگ دشمنِ علی تھے خود اعتراف کیا کچھ نے خود اعتراف نہیں کیا تو مولا نے بتا دیا قرآن کی آیت کو واضح کر دیا ایک مقام پر کسی غاصبِ حقِ علی نے کہا تھا اِنَّ لِي شَيْطَانًا يَعْتَرِينِ میرے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو مجھ پر سوار رہتا ہے اور ایک مقام پر ایک دشمنِ علی جو علی کے سامنے میدانِ جنگ میں اترا تھا اس نے اعتراف نہیں کیا تھا مولا نے بتایا تھا کہ جس سواری پہ یہ سوار ہو کے آیا ہے وہ سواری نہیں وہ شیطان ہے تو پتہ چل گیا دشمنِ علی پر یا شیطان سوار ہوتا ہے یا دشمنِ علی شیطان پہ سوار ہوتا ہے دشمنِ علی دو ہی سورتیں ہیں یا وہ شیطان پہ سوار ہے یہ شیطان وَمَنْ يَعْشُ سورِ زُخْرُف چھتیسوی آیت عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ جس نے رحمان کے ذکر کو چھوڑا نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ جُڑا رہے گا ساتھ ساتھ ولایتِ علی کو چھوڑنے کا نتیجہ یہ ہے ذکرِ علی سروگردانی کا نتیجہ یہ ہے اسی لیے روایات میں واضح طور پر یہ جملے موجود ہیں اللہ کی رسول نے بعض اصحاب سے یہ کہا یا فلان احب فِ اللَّه وَأَبْغِدْ فِ اللَّه وَوَالِ فِ اللَّه وَعَادِ فِ اللَّه کہا کہ محبت کرو اللہ کی خاطر بغض رکھو اللہ کی خاطر دوستی کرو اللہ کی خاطر دشمنی کرو اللہ کی خاطر فَهَادَ دَلِيلُ وَلَوْيَتِ اللَّه جس نے اللہ کی دوستی اختیار کرنی ہے اللہ کی محبت اختیار کرنی ہے اسے پوری زندگی میں تو جو چاہوں گا پوری زندگی میں اگر محبت کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرو اگر دشمنی کرنی ہے تو اللہ کی خاطر معیار ذاتِ الٰہی ہو میں آپ سے پیار کرتا ہوں ایمان کے اعتبار سے مومن ہیں آپ سے اگر دشمنی ہے اسے اعتبار سے کہ آپ کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ سے دوستی ہے محبت امیر المومنین ہے آپ سے دوستی نہیں ہے کیونکہ علی سے نہیں مل رہا وَإِلَى آخِرَهِ چلتے جائیے معیار ذاتِ خدا ہونی چاہیے اگر یہ معیار نہیں ہے فَمَنْ لَمْ يَجِدْ اللہ کی رسول کا جمعہ ہے میرا جمعہ نہیں تاکہ جس نے معیار یہ نہیں بنایا اس نے ایمان کا مزہ چکھا ہی نہیں لَمْ يَجِدْ مِنْ تَعْمِلْ ایمانِ شَيْعَا صحابی نے جب یہ جملے سنے حیران ہو گئے اور ان جملوں کے بعد ایک اور جملہ رسول اللہ عجیب کہا کہا کہ وَيَوْمُكُمْ هَذَا اَنَّاسُ يَتَوَادُونَ وَيَتَبَاغَدُونَ فِي الدُّنْيَا آج کا لوگوں کی محبت دوستی دشمنی کمیار دنیا ہے give and take کا زمانہ ہے اس سے کام نکل رہا ہے دوستی ہے اس سے کام نہیں نکل رہا اس کو نہ فون کریں گے اس کا فون آ بھی جہا بھی اس کا فون آ گیا چلو سائلنڈ کر دو ignore کر دو پھر کبھی دیکھیں گے یہ آج کل کی دنیا ہے اس وقت رسول نے یہ کہا چاہتا ہے آج بھی ہو رہا ہے کہ آج کل دوستی اور دشمنی کا میار دنیا ہے نہیں ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے ذات خدا محبت سے عام سے مومن بھائی نمازی محبت سے نہیں ہے جو کہ ایمان نہیں ہے یہ دو صورتیں ہونی چاہیے دنیا کو معیار محبت مت بناو صحابی نے فوراں پرٹ کی پوچھا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا بڑی توجہ چاہوں کو یا رسول اللہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ ذات خدا سے محبت کر رہا ہوں ذات خدا کی خاطر دشمنی ہو رہی ہے فوراں اپنے پہلوں میں علی کو دیکھا کہا اتھرا حازا اسے دیکھ رہے ہو قال ابلا کہنے لگا یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں آپ کی چاہ جزاد علی ابن عبی طالب کہا ولی حازا ولی اللہ عدو حازا عدو اللہ اس کا دوست اللہ کا دوست ہے اس کا دشمن اللہ کا دشمن ہے وعنے جملہ سکیے گا وعنے ولی حازا ونوکاونا قوتلہ ابی کا بگو لکھ اس کے دوست سے دوستی رکھو چاہے تمہارے باپ کا یا بیٹے کا قاتل ہی جو نہ ہو وعاد عدو وحازا اور اس کے دشمن سے دشمنی کرو چاہے تمہارا باپ ہی کو نہ ہو بیٹا ہی اللہ علی اللہ معیار کیجئے قرار دیا ذات علی ابن عبی طالب ولی حازا اللہ صلی اللہ محمد دلوں میں اگر حق کی قرابت نہیں ہوتی دلوں میں اگر عبلیس کی ملووت نہیں ہوتی سب کو کرتے ہیں اگر جان علی سے دوست کو بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی عبلیس کی ملووت نہیں ہوتی عبلیس کی ملووت نہیں ہوتی ولی حازا ولی اللہ اس کا دوست ہے علی ابن عبی طالب کا دوست اللہ کا دوست ہے جس نے علی سے دوستی رکھی اس کا مطلب یہ اللہ کا دوست ہے اور جس نے علی سے دشمنی رکھی یہ اللہ کا دشمن ہے بھلے دنیا کی نمازیں پڑے بھلے دنیا کی روزے رکھے بھلے دنیا کے عمال ہو لیکن جب تک علی سے دشمنی ہے کوئی عمل اللہ قمول نہیں کرے معیار ذات علی ابن عبی طالب اس سے محبت کرو من احبب بڑی پیاری حدیث ہے اللہ کے رسول کی ارشاد بہت سارے ہیں محبت امیر المؤمنین کے حوالے سے ایک حدیث ہے عجیب حدیث اس کو کنزل عمال میں علی متقی ہندی نے بھی نقل کیا ہے جو اہل سنت کی بڑی کتاب ہے ہمارے غلامانے بھی اس حدیث کو اپنی اپنی مناخت کی کتابوں میں ذکر کیا ہے من احبب جو چاہتا ہے کیا چاہتا ہے زندگی گزارنا چاہتا ہے میری طرح میری طرح مطلب رسول اکرم کہنا ہے جو رسول کی طرح زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کا دل یہ چاہ رہا ہے کہ میں ایسے جیوں جیسے رسول جیا کرتے تھے میری زندگی ویسے گزرے جیسے رسول نے زندگی گزاری اور موت بھی مجھے ویسے آئے جیسے رسول کو موت آئی موت رسول کی مانن زندگی بھی رسول کی مانن اور مسلمان تو خاتم الانبیاء سے محبت کا رابعہ را ہوتا ہے عشق رسول میں مرا جاتا ہے کہ رسول ہی کا عشق میری زندگی کا مقصد ہے میری زندگی کا جسے کہا جائے حاصل اگر وہ بن جائے تو زندگی آخرت سب کچھ بن جائے اگر رسول کی طرح زندگی گزر جائے اب رسول خود فارمولہ بتا رہا ہے خود زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہا ہے اور آسان ترین دوسخہ من احبا کنز العمال علی متقی ہندی جو چاہتا ہے جو یہ چاہتا ہے جو یہ عشق رکھتا ہے جو یہ پیار کرتا ہے مجھ سے اور چاہتا ہے میری طرح زندگی گزارے اَنْ يَحْيَا حَيَاوتِ وَيَمُوتَ مَمَاتِ مرے بھی تو میری طرح مرے فَلْيَتَوَلَّا علی ابن عبی طالب اسے چاہیے علی سے پیار کرتا رہے جئے گا تو میری طرح مرے گا تو میری طرح معیار کیا دیا ہے علی سے پیار جئے گا تو میری طرح مرے گا محبتِ علی ابن عبی طالب وہ وسیلہ وہ ذریعہ ہے جو انسان کی زندگی کو مثلِ رسول بنا دیتا ہے بڑی توجہ چاہوگا انسان علی ابن عبی طالب سے پیار کرے کہا جاتا ہے اللہ سے پیار کزارتِ جامعہ کبیرہ امام علی نقی علیہ الصلاة والسلام اللہم صلح علی محمد اللہ علی محمد من والاکم فقد والاللہ جس نے آپ سے محبت کی اہل بیت و خطاب زیارتِ جامعہ کبیرہ وہ زیارت ہے جو آپ کسی بھی معصوم کے روزے پر پڑھ سکتے من والاکم اے آل محمد جس نے آپ سے محبت کی فقد واللہ اس نے اللہ سے محبت کی اب یہ بات آئی گئی ہے تو آپ کے سامنے چھٹی سی بات زمنہ نرش کر دوں اگر توجہات آپ کی رہیں بلند تریل سلوات پر دیسی بات آئی گئی ہے بات آئی گئی ہے بات آئی گئی ہے چیزیں ہیں جو سوشل میڈیا پر بعض اوقات آپ کے موبائل میں سے میسیجز آتے ہیں بعض اوقات آپ سوشل میڈیا کے مختلف سیٹس کے ثلوث کو دیکھتے ہیں ایک حدیث ہوتی ہے مولا سے منصوب ہوتی ہے اور بندہ چکر آ جاتا ہے اس کو حل کرنے لگا ہوں شاید آپ کی نگاہوں سے گزری ہو اور پھر اس پہ بڑا شور شرابہ بھی ہوا تھا پھر اس پہ کچھ جو ہے شعرہ نے شعر بھی باندھی ہے اس کے بعد مصرے پہ مصرے لگائے گئے پھر پھٹا ہوا پھر لڑائیاں ہوئیں پھر چھگڑے ہوئے لیکن سمجھ میں نہیں آئے کہ ہوا کیا اس پورے سینریوں کو اپنے ذہن میں لائیے گئے ایک حدیث بہت شریف گزشتہ سالوں میں شاید اب بھی کسی کے موبائل میں پڑی ہوئے ہمارے اللہ کے ساتھ کچھ ایسے حالات ہیں کیونہ حالات میں اب یہ ترجمہ کرنے والے نہیں کہ میں یہ ترجمہ نہیں کر رہا نہ میں اس ترجمہ کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں جو چل رہا ہے میں وہ بتا رہا ہوں کچھ کنڈیشن ایسی ہوتی ہیں کچھ حالات ایسی ہوتے ہیں جن میں ہم وہ ہو جاتے ہیں اور وہ غم ہو جاتے ہیں یہ حدیث سنیت جا آپ لوگوں بہت چلی تھی پیش میں اس پہ جو ہے پھر وہ کسی نے حماقت دکھائی اور شیئر لکھ دیا کہ جی اللہ نے بتا نہیں چودہ میں خود کو ڈھال دیا اور ڈھول دیا اور اس طرح کہ کچھ شیئر پر پڑ دیا تھا بڑے مسئلے مسائل ہو گئے بہرحال جو بھی ہوا اس سے قطع نظر معصوم کا یہ کہنا کہ بعض حالتیں ایسی ہیں جن میں ہم اور اللہ ایک ہیں اس جملے کو ذرا سمجھئے ہم اور اللہ پہلے تو عقیدہ کی بات کریں اللہ جسم رکھتا ہے نہیں رکھتا معصومین بشری پیکر میں آئے تھے یا نہیں جسمانی صورت میں تھے یا نہیں بالکل تھے تو معصومین کا جسم تھا اللہ کا جسم نہیں اللہ کے ساتھ اتحاد یہ ہمارا قدع ہے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو کوئی ایک قرار دے وہ دین سے خارج ہے مشرک ہے نجس ہے جس برطن میں وہ کھانا کھائے اس میں کھانا کھانا حرام یہ پہلے عقیدہ سن لیتا جو اللہ کے شاہد کسی کو ایک قرار دے دین سے یعنی کہے کہ اللہ اور نعوذ باللہ انہیں علی کو ایک کر دیا جو نہ تم اللہ کو مانتے ہو نہ علی کو مانتے ہو دونوں کی منکر ہوگا اس کا مطلب ہوا کسی کی بھی قائل ہیں اب حدیث بعض علماء نے نقل کی اپنی کتابوں میں میرے پاس ڈیٹیل کے ساتھ سارے حوالے وغیر سب پوجود ہیں کچھ ایسی کنڈیشنز ہے اللہ اور احمد ایک ہو جاتے ہیں اس جملے کو سمجھیے گا کہ کہا کیا گیا اور جہلت کی وجہ سے بات کہاں سے کہاں پہنچاتی مَنْ وَالَاكُمْ فَقَدْ وَالِ اللَّهِ یہ مولا کا چندہ ہے جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ایک ہو گئے ہیں نہیں ہوتی یہ محبت ایک ہوئی ہے ذات ایک نہیں ہوئی ہے ان سے محبت اللہ سے محبت ہے ان سے دشمنی اللہ سے دشمنی ہے یہ کہاں سے نکالا کہ ذات ایک ہو گئی ہے اور یہ ہوتا کیوں ہے اب بلکل معاشرتی مثال آپ کے سامنے پیچھ کرو آپ کا کوئی دوست ہے تو بلکل آپ کے اتنا قریب ہے کہ معاشرہ یہ کہتا ہے کہ ان سے اگر آپ نے محبت کی تو اس کا مطلب ان سے بھی محبت ہے اور ان سے اگر دشمنی ہے تو اس کا مطلب ان کے دوست سے بھی دشمنی ہے کیونکہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ دونوں قریب قریب ہیں کیا اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ دو نہیں ایک ہے ہے تو دو ٹھیک ہے یا نہیں ہے لیکن ان سے محبت کا مطلب ان سے بھی محبت ان سے دشمنی کا مطلب ان سے بھی دشمنی کیونکہ دونوں ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں تو اللہ اور اہل بیت کا ذکر اللہ اور محمد و آل محمد کا ذکر ہمیشہ ساتھ ساتھ ہوتے ہیں یہ اللہ کی مشیط ہے اور معصومین کے جملے ہیں بنا عبد اللہ اگر ہم نہ ہوتے اللہ کی عبادت نہ ہوتے بنا عورف اللہ ہم نہ ہوتے اللہ پہچانا نہ جاتا تو اگر کائنات میں کہیں بھی سجدہ ہو رہا ہے نمازیں پڑھی جا رہی ہیں عبادتیں ہو رہی ہیں کعبے کا طلاف ہو رہا ہے محرم احرام بات رہا ہے سعی ہو رہی ہے صفا و مربا کے چکر لگ رہے ہیں دین کے کسی حصے پر روح زمین کے کسی خطے میں اگر عمل ہو رہا ہے تو محمد و آل محمد کا صدقہ اس اعتبار سے کہا من والا کم فقد والا اللہ جس نے آپ سے دوسری رکھی اس نے اللہ سے دوسری رکھی من احبکم فقد احب اللہ جس نے آپ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی من ابغضکم فقد ابغض اللہ جس نے آپ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا مطلب ان سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے ان سے بغض کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے بغض ہے یہ اگر سمجھ رہا ہے کوئی ایک ہونے کا مطلب یہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ ذات میں اتحاد اور یہ اور اللہ نعوذ باللہ ایک ہے کوئی ایسی بات کر رہا ہے اس کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں ہو سکتا یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے یہ بنیادی اصول دین کے خلاف ہے بنیادی ترین عقائد کے خلاف ہے اور ایک جملہ اپنے نوجوان دوستوں کے لئے اور بچوں کے لئے بہرش کرتا ہوں ہمیشہ خدا کبھی بھی جسم نہیں رکھ سکتا کیونکہ جو جسم رکھتا ہے وہ جگہ کا محتاج ہوتا ہے اور جو محتاج ہوتا ہے وہ کبھی خدا نہیں ہو سکتا جو آلِ محمد تو جسم رکھتے چھے آلِ محمد جگہوں پر بیٹھتے چھے اور جگہوں میں جو کچھ جگہیں ہم آج کی مجلس میں چھو گئے پیغام میں نے نازمی دینا چاہا اربعین کے ایام بھی قریب سے قریب تار آتے جا رہے ہیں یہ ایک میسیج آج کی مجلس میں سن لیجئے اربعین کی زیارت پوری دنیا حسین ابن علی کی زیارت کے لیے روا دوا ہے روح زمین پر وہ جگہیں جو اللہ کو پسند ہیں ان جگہوں میں سے ایک جگہ ہے کربلا ہر شخص کو کوشش کرنے چاہیے کسی بھی طریقے سے کربلا خود کو پہنچائے کوشش کریں کوشش جدو جہد سٹرگل کہ میں نے کربلا پہنچنا ہے لوگوں کو بے وقوف نہ بنائیں لوگوں کو عشقیہ جملے کہہ کر پاگل نہ بنائیں اپنے آپ کو پاگل بنا سکتا ہے دوسروں کو نہیں سیکڑوں روایتیں موجود ہیں معصومین کہہ رہے ہیں آؤ زیارتِ حسین کو آؤ امیر سال میں دو مرتبہ آئے غریب سال میں ایک مرتبہ آئے قرضہ لے کر آؤ ہر جہاں ہم تمہارا عدا کریں غیب سے اللہ عدا کرے گا ایک درہم حسین کے لیے خرچ کروگے مولا فرماتے ہیں اسی دنیا میں اسے تھاؤزنڈ سے ملٹیپلائے کر کے رٹن ہم کریں گے ایک روپیا خرج کیا یہ کامل زیارات کا جملہ ہے کہ اسے ہزار بنا کے یہاں ہم دے گے وہ آخرت کا ثواب وہ الگ ہے وہ آخرت کی جو جدہ ہے وہ جنت میں ملے گا وہ ساری چیزے الگ ہیں کہا دنیا اگر چاہتے ہو دنیا بھی کسی کو صرف دنیا بنا رہی ہے اس سے بڑا کوئی بزینس نہیں ہے معصوم کے فربان کے مطابق کہا رزن و وسط چاہتے ہو زیارت حسین کو جاؤ گھر میں برکت چاہتے ہو زیارت حسین کو جاؤ تول عمر چاہتے ہو زیارت حسین کو جاؤ نظرِ بددور کرنی ہے زیارت حسین کو جاؤ دعائے قبول کروانی ہے زیارت حسین کو جاؤ اولاد چاہیے زیارت حسین کو جاؤ مال چاہیے زیارتِ حسین کو جاؤ دنیا چاہیے زیارتِ حسین کو جاؤ آخرت چاہیے زیارتِ حسین کو جاؤ کیا یہ بلاوہ نہیں ہے محسوس کی طرف سے اب کچھ لوگ اس قدر سادہ سمجھتے ہیں دوسروں کو جب ان کو پیغام دیا جاتا ہے زیارتِ حسین کو جاؤ تو کہتے ہیں جب مولا کا بلاوہ آئے گا تو ہم تب جائیں گے بڑی توجہ چاہتے ہیں یہ وہ جملہ ہے جو اپنے آپ کو بے حقوب بنانے والا اللہ کو دھکا دیتے ہیں اللہ کو دھکا دیتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں میں ان سے جملہ سنتا رہا بلاوہ آئے گا بلاوہ آئے گا وہ قبر میں چلے گا ان کو بلاوہ نہیں آئے کیسے ہو سکتا ہی ہاں وہ انسان جو پوری کوشش کرے ساری ذہمتیں کرے اس کے بعد نہ پہنچ سکے اس کو یہاں کہ کہنے کا کہ بلاوہ نہیں تھا مسئلہ آپ نے سرگل تو کی کوشش تو کی کتنے ایسے لوگ ہیں جی بلاوہ آئے گا تو جائیں گے آپ نے پاسپورٹ بنایا نہیں آپ نے کاروان کا معلوم کیا نہیں ویزے ٹکٹ کا معلوم کیا نہیں کب جانا ہے ڈیسائیڈ کیا نہیں بہت سے بات کیا اپنے چھٹیا جائیں مجھے نہیں تیاری کچھ بھی کی نہیں سوچا بھی جانے کے لیے نہیں پھر مولا جب بلاوہ آئے گے تب جائیں گے یہ اپنے آپ کو دھوکہ دیں یہ وہ جملہ ہے جو اکثر لوگ آپ کو کہتے ہوئے نظر آئیں گے بابا آپ جارب پہ کم جائیں گے جی وہ جب مولا بلائیں گے اور یہی لوگ اپنی دنیا کی عیاشی کرنے کے لیے جب گھومنے جاتے ہیں مجھے نہیں معلوم کس ملک سے ان کو بلاوہ آتا ہے کون سا وزیراعظم انہیں بلاوے دیتا ہے یا وہ سیر سا پٹے گے جو مقامات ہیں وہاں سے لوگ ان کو خط لکھ لکھ کے بلاتے ہیں کہ تم آ جاؤ تمہاری نہ آنے کی ویسے جگہ ویران پڑی ہوئی ہے یہاں پہ جو نا زمینوں میں ہریالی نہیں ہے تمہارے قدم آئیں گے مبارک تو ہریالی ہو جائے گی آ جاؤ آ جاؤ نہیں جانے کون وال سے لوگوں کو بلاوہ آتا ہے دوڑ دوڑ کے وہاں پہنچ جاتے ہیں صرف خسین ابن علی مظلوم امام کی زیارت کی غربت یہ ہے کہ جب کہتے ہیں جاؤ جی جب بلاوہ آئے گا سب چاہیں گے ایسے لوگوں کی پھر توفیقات سلم ہو جاتی ہیں کسو دھوکہ دے رہے ہو امام کو دھوکہ دے رہے ہو تمہیں شرب نہیں آتی جھوٹ بولتے ہو بھی مولا سے نہ تم کوئی کوشش کرتے ہو نہ کوئی چھوٹ سرگل کرتے ہو نہ تم نے کاروان کا معلوم کیا نہ تم نے پاسپورٹ بنایا کوئی کوشش نہیں کی گھر میں بیٹے میں ٹی وی دیکھتے ہو اور کہا رو بلاوہ آئے گا تھوڑی سی بھی درب تو آئے اندر موجود نہیں تھوڑا سا بھی ایک درد جو ہوتا ہے وہ موجود نہیں اور کہا رو بلاوہ آئے گا تو جائیں گے بس جیئے تو بلاوے کی باتیں ہیں بس جیئے تو بلاوے کی باتیں ہیں کون سا بلاوہ چاہیے کیا خود مولا تمہیں گھر پہ لینے آئیں گے تب جاؤ گے یہ ساکڑوں روایتیں یہ بلاوہ نہیں ہیں مروشیہتنا بزیارت قبر الحسین مولا کا فرمان ہمارے شیعوں کو حکم دو کہ وہ قبر حسین کی زیارت کو جائیں منزار قبر الحسین فی کربلا کانک منزار اللہ فوق عرشے جس نے حدیث معصوم ہے چھٹے مولا امام جعفر السوادق علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد تھوڑا سا اگر آپ لوگ دروت باواز بلند پڑھنیں گے تو انشاءاللہ طبیعت بحال ہو جائے گی اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد ایک دفعہ تھوڑا سا اور زور سے پڑھ لیجیے اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد چھوڑا سا والیہ میں اور بڑھا تھے براواز بلند صلی علیہ محمد و آل محمد منزار حسین ابن علی فی کربلا جس نے حسین کی زیارت کی کربلا میں کانک یہ شخص جو حسین ابن علی کی زیارت کربلا میں کر رہا ہے کانک کمن یہ اس شخص کی ماند ہے یہ اس ہستی کی ماند ہے یہ اس جیسا ہے کہ جس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی ہے جملے کو سفجیے گا آج ہمارا دور جو ہے وہ حجیب و غریب دور ہے عبارت کچھ ہوتی ہے ترجمہ کچھ کیا جاتا ہے اب اسی حدیث کا جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے اکثر خطبہ اکثر جگہوں میں میں نے دیکھا پمفلیٹس میں یا کتابوں میں بھی ترجمہ ہی ہوگا جس شخص نے مولا حسین کی کربلا میں زیارت کی ایسا ہی ہے کہ اس نے عرش پر خدا کی زیارت کی غلط ترجمہ دی دوبارہ سنو جس نے کربلا میں حسین ابن علی کی زیارت کی ایسا ہی ہے جیسے خدا کی زیارت کی غلط ترجمہ دی یہ نہیں ہے حدیث یہ ہے من زارہ جس نے زیارت کی ہو خسین ابن علی خسین ابن علی کی فی کربلا میں کانا کمن تو یہ اس کی مانن ہے یہ نہیں کہا یہ من زارہ خسین ابن علی فی کربلا جس نے کربلا میں خسین کی زیارت کی زاراللہ فوقع ارشید تو اس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی یہ نہیں ہے کانا کمن یہ زائر حسین اس زائر کی مانند ہے جس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی عرش پر اللہ کی زیارت کس نے کی تھی اللہ کی رسول نے کی تھی کب کی تھی جب میراج پر گئے تھے تو روایت کہنا یہ چاہ رہی ہے جس طریقے سے میراج رسول عرش پر تھی مومن کی میراج کربلا میں بات واضح ہو گئی بات واضح ہو گئی کانا کمن یہ اس زائر کی مانند ہے زاراللہ فوقع ارشید جس نے عرش پر اللہ کی زیارت کی عرش پر اللہ کی زیارت کس نے کی تھی رسول اکرم نے کی تھی رسول کی میراج وہ ہے میری اور آپ کی میراج کربلا ہے اب آپ کہیے کہ بلاوا آئے گا اور کونسا بلاوا چاہیے اور کچنی روایتے میں سناوا کتنے لوگ ہیں جو استطاعت رکھتے ہوئے پیسہ ہے بینگ ان کا بیلنس چیک کریں گے تو پچاس ساٹھ لگ روپے نکل آئے گا زیارت پر نہیں جارے کیوں بس میری چار بیٹیا ہیں شادیاں کرا لوں سب کو نمٹا دوں اس کے بعد جب سمول ہو جائے گا یہ ذمہ داریاں میرے گندے پر ہیں یہ ذمہ داریاں میں عدا کر دوں گا اس کے بعد اینڈ میں پھر حسین بن علی کی زیارت کو جاؤں گا پتہ نہیں لوگوں کو اتنی لمبی لمبی امید ہوتی کہاں سنگی جس انسان کو یہ نہیں پتا کہ آج یہ سانس جو آ رہی ہے اگلی آئے گی یا نہیں آئے گی وہ چار بیٹیوں کے شادی کی بعد بھی زندہ رہنے کی امید بہائے بیٹھ گا اس کے بعد وہ کربلا جائے گا یہ آدمِ توکل کا نتیجہ ہے خدا پر بھروسہ نہ کرنے کا نتیجہ ہے تمہیں یہ رزق ملا کس کے شدقے میں ہے تمہارا یہ بینک بیلنس بڑا کس کے شدقے میں ہے آج انہی کی معاملے میں سوچ رہے ہیں میری بیٹیوں کی شادی ہوگی تو اس کے بعد ابھی میں گھر بنا لوں ابھی میں یہ کر لوں دنیا کی چیزیں ساری دنیا کی باتیں بتائیں گے زیارت انشاءاللہ جب بولاوہ آئے گا جب بلکل قبر میں پاول ڈج جائیں گے جب چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہوں گے وہ جو لوگوں کا ہے طریقہ دنیا کا پیسہ ہوتا ہے حج واضب ہوتا ہے نہیں جاتے حج کیلئے کیوں نہیں جا رہے جوان ہو گئے تمہارے بینک میں کتے پیسے پڑے دس پندرہ لاکھ ہوں گے جو ٹھیک ہے چھے لاکھ میں حج واضب ہو جاتے جاؤ حج میں سبسٹی وغیرہ جو ہٹا جی اس کے بعد تھی پانچ سی لاکھ واضب ہو نہیں مولانا صاحب یہ بھی میں کافی یق ہوں تو ابھی سوٹ نہیں کرے گا لوگ حاجی کا ہے مجھے یہ ساٹھ سال کے بعد سوٹ کرے گا تو میں جب بڑا ہو جاؤں مطلب جاؤں گا یہ لوگوں کی تھنگی نہیں ہے وہاں جا کے جو ہے جب شیطان کو پتھر مارنا ہوتا ہے تو پتھر رستے میں ہی گر جاتا ہے شیطان دکھ پہنچ نہیں پاتا کیونکہ اب بڑھے ہو گئے طاقت نہیں ہے کچھ بھی فائر نہیں کر سکتے کتنا مارنا چاہے وہ بشارہ پتھر رستے میں وہاں بھی کیا کرتے ہیں پھر نائب پکڑتے ہیں کہ یار آپ میری جگہ شیطان کو پتھر مار دیجئے شیطان کو پتھر مارنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی کیوں جوانی میں کیوں نہیں سوچا جی بس وہ کریں گے جب عیج ہوگی اس کی کریں گے میں آج سے تقریبہ بارہ پندرہ ساتھ پرانی بات جب نئے روزوں کی تعمیرات شروع ہوئی تھی وہاں ایران کی کسی چینل پر دیکھ رہا تھا کہ دونیشن جمع ہو رہا تھا اور یہ لمبی قطار کئی کلومیٹرز تک جو نہ لوگ دونیشن مختلف باکسز میں جمع کر رہا تھے قطارے لگی ہوئی تھی تو وہاں اس نے جو اینکر تھا اس پروگرام کو اس نے مائک لے جا کے ایک بڑی خاتون کے ساندھے رکھا وہ سفید کپڑے کی اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ایک بڑی پوٹلی لے کر آئی تھی اس کو اس نے کھول کے رکھا تو اس میں لوکٹ سونے کی چینے چونیاں دنیا مطلب ٹھیک ٹھاک سونا کم سے کم تین چار کلو سونا وہ لگ رہا تھا اتنا زیادہ سونا تو اس سے جو ہے پوچھا اس نے کہ آپ اتنا سارا سونا کہاں سے لے کر آئی ہے مولا حسین کی روزے کی تعمیرات کے لئے تو اس نے کہا کہ یہ ان کی شادی کے لئے جمع شدہ رکھا تھا تو جب مجھے پتا چلا کہ مولا حسین کے روزے کی تعمیر ہو رہی ہے تو میں نے سارا سونا نہ کر پیٹیوں کی اجازت سے مولا حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیا اس نے کہا کہ اب شادیاں کیسے ہوں گی کہا کہ جسے حسین کے لئے دے رہی ہو شادیاں اسی نے کرانی ہے یہ ہے عقیدت یہ ہے محبت حسین ابن علی سے ذکر ان کا سنتے ہیں کہ جنہوں نے کربلا کے لئے سب کچھ قربان کر دیا سلام ان ماہوں کو کرتے ہیں جنہوں نے اپنے بچے قربان کر دیئے سلام ان ماہوں کو کرتے ہیں جنہوں نے بچوں کی تربیہ تحسی کی کہ چلے جاؤ رائے حسین نے پلٹ کرنا آنا دینے کو کچھ بھی تیار ایک پھرٹی کوڑی دینے کے بارے میں سوچتے ہیں دے یا نہیں دے اس کا مطلب معذرت کے ساتھ دنیا کی محبت زیادہ ہو گئی ہے دینے کہ حسین کے معاملے میں انسان سوچ رہا ہے اپنی دنیا کے معاملے میں اپنے اوپر خرچ کرنا ہوں نہیں سوچتے اپنی ذات پر خرچ ہو گئی نہیں سوچتے لیکن جب دین پر خرچ کی بات آتی تو ہزار مرتبہ سوچتے کہیں میرا بجٹ تو آؤٹ اپنی فضول کی خواہشات صرف موڈل چینج کرنے کے لئے مبائل کا موڈل چینج کرنا ہے ایسا ہی چل رہا ہے مبائل نہیں پس یہ چھے مہینے چلا لے سیادہ میں اپتا جاتا ہوں چلو چینج کرنا موڈل گاڑی کا موڈل چینج وہاں نہیں سوچتے تین چار لاکھ روپے اوپر وہاں نہیں سوچے گئے زیارت خسین کہیں میرا بجٹ تو آؤٹ نہیں ہو جانا کہیں میری بچی کا عشتہ تو کنزل لیتے ہیں زیارت پر جانے کی وجہ سے ساری شیطانی افکار یہاں شیطان وسوسے ڈالنا شروع کر دیتا ہے فوراں میدان میں آجاتا ہے یہ زیارتیں حسین ابن علی کی ایسے ہی محفوظ نہیں رہی اربعین کی زیارت پر جو لوگ جاتے ہیں وہ ان آیت خاصے امام زمانہ کے مشمول ہوتے ہیں سرکار امام زمانہ کی خاص نگاہیں ان لوگوں پر ہوتی ہیں جو نجف سے کربلا پیدل چل رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ انسان حج پر جائے مستحب حج اور ایک مرتبہ زیارت پر جائے ایک زیارت کے کتنا ثواب ہے یہ علماء اہل سنت نے لکھا ہے اپنے کتابوں میں کہ اللہ کے رسول ایک دل امام حسین کو گلے لگا گے پیار کر رہے تھے کبھی گلے کا بوسہ دے رہے ہیں کبھی پیشانی کا بوسہ دے رہے ہیں کبھی سینے کا بوسہ کبھی ہاتھوں کا بوسہ تو حضرت عائشہ کے آ کر یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ اپنے اس بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں علماء اہل سنت نے اس روایت کو نقل کیا ہے کہا کہ ہاں اے عائشہ جو بھی حسین کی زیارت کرے گا اس کی شہادت کے بعد میں اسے اپنا ایک کیا ہوا حج دوں گا جو حج میں نے خود کیا یہ مقام کہیں سے نہیں ملے گا صرف زیارت ہے حسین سے ملے گا کون سا حج رسول اکرم نے بے نفس نفیس خود انجام دیا کہاں میں اپنا ایک حج دوں گا تعجب کی کوئی انتہا نہیں رہی رسول اکرم کی زوجہ تعجب میں پوچھتی یا رسول اللہ آپ جو حد خود کریں گے وہ والا حج دیں گے کہاں عائشہ ایک نہیں میں دو حج دوں گا جو حج میں نے خود کیا یا رسول اللہ دو حج کریں گے آپ اور وہ دونوں حج کی ثواب ظاہر حسین کو کائشہ دونے اپنے تین حج کی ثواب دوں گا تین حج چار حج کی ثواب دوں گا چار حج پانچ حجوں کا ثواب دوں گا پانچ حج چھے حجوں کا ثواب دوں گا یہاں سے تعجب پڑتا جا رہا ہے وہاں سے ثواب پڑتا جا رہا ہے دس حجوں کا ثواب دوں گا یا رسول اللہ آپ کے دس حج کا بیس حجوں کا سواب دوں گا آپ کے بیس حج تیس حجوں کا سواب دوں گا آپ کے تیس حج چالیس حجوں کا سواب دوں گا آپ کے چالیس حج پچاس حجوں کا سواب دوں گا آپ کے پچاس حج ساٹھ حجوں کا سواب دوں گا آپ کے ساٹھ حج ستر حجوں کا سواب دوں گا جو میں نے کیا ہو یا رسول اللہ آپ کے ستر حج کا اسی حجوں کا سواب دوں گا آپ کے اسی حج کا نوے حجوں کا سواب دوں گا آئیشہ یہ کہتی ہے میں رک گئی کہیں ایسا نہ ہو میں تاجب کرتی جاؤں سواب بڑھتا جائے آپ کے نوی حج رسول اپنے انجام دیئے گئے نوی حج دے رہے ہیں انسان یقین جانی ہے میں بلا مبالغہ یہ کہہ رہا ہوں اپنے گھر کا ساز و سامان اگر بیچ کر جانا پڑے جانا چاہیے بیچ کر جانا پڑے اور یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ کیا ہوگا اور کیا بنے گا وہ تصویریں نجف اور عراق میں آج بھی ان کی شبیہ منع کر رکھی گئی ہے مختلف مقامات پر کہ کیسے متوکل ملعون کے زمانے میں ظاہروں کو مثلہ کیا جاتا تھا اللہ کے رضو نے کہا کتے کو بھی مثلہ نہ کرو مثلہ کسے کہتے ہیں ہونٹ کاٹ دینا ناک کاٹ دینا کان کاٹ دینا ہوئے کاٹ دینا انگلیاں کاٹ دینا ہاتھ کاٹ دینا سے کہتے ہیں مسلہ اللہ کے رسول نے کہا یہ وہ ظلم ہے جو انسان کو میری امت کے جو مسلمان ہیں انہیں کتوں کے ساتھ بھی نہیں کرنا سکے تمہیں حق نہیں ہے کہ کتے کو بھی مسلہ کرو اس قدر دین اسلام ان چیزوں کا خیال رکھتا ہے متوکل نے کیا کہا کہ جو بھی زیارت حسین کو جائے اس سے ہزار ہزار درہم بھی لیے جائیں اور اسے مسلہ بھی کیا جائے لوگ اپنے ہاتھ کٹواتے چھے لوگ اپنے پیر کٹواتے چھے لوگ اپنے کان کٹواتے چھے اس زمانے میں علامت ہوتی تھی ظاہر خسین جملہ سننے والا پہشانہ ایتا تھا بندہ یہ ظاہر خسین ہے ایک کان کٹا ہوتا تھا اچھا زیارت پہ گئے تھا بھی کٹا ہوا ہے چوٹ نہیں لگی جو کان کٹا ہوا ہے بھوے کٹی ہوئی ہیں یا کسی کا ہونٹ نہیں کسے صلح ہوتا تھا زخم ہوتا تھا اچھا اس کا مطلب یہ زیارت پہ نشانی تھی جسم کے زخم زیارتِ خسین کی نشانی تھی کسی ماغسون نے نہیں روکا کہ نہیں ہاتھ پاؤں پٹ رہے خبردار کوئی زیارت پہ مچ جائے بلکہ الٹا کہا لاؤتت رک لاؤتت زیارتِ خسینِ خوفن خسین کی زیارت کو کسی بھی خوف کے مارے ترک مت کرتا ابھی لوگ مارے گئے کچھنے میں نے عزت بھی حدیث پڑی تھی آج تھی سننے جیسے محسد قد آگے مکمل کرتا تیس پتیس پہنتیس لوگ شہید ہو گئے خسین ابن علی کے حرم کے دروازے پر چاروں طرف ایک وہ ہوا یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا کسی نے مولا سے اگردار عمایت کامل وزارات میں موجود ہے کہ مولا ایسے علاقے میں رہتا ہوں کہ رستے میں سمندر پڑتا ہے دریا میں تغیانی ہے طوفان مسلسل رہتا ہے وہاں سے ہو کر زیارتِ حسین کیلئے آنا پڑتا ہے اور معلوم ہے کہ اگر یہ سفر اختیار کیا کہیں نہ کہیں بھور میں بھسیں گے اور کشتی ڈوبے گی کشتی غرق ہو جائے گی کیا زیارتِ حسین کو جائے یا نہ جائے کہا جاؤ کشتی ڈوبی بھی تو دریا میں نہیں جائے گی جنت میں جائے گی موت کی اگلا گارنٹی دے رہا ہے کہ ہر حال میں موت ہے سا فیسے ہمیں پتا ہے کہ مرنا ہی مرنا کر جاؤ معصن روکا اگلا موت کی باتیں کر رہے ہیں مولا کہہ رہے جاؤ کہ ہم لوگ اپنی دنیا قربان نہیں کر سکتے کہ ہم لوگ تھوڑا سا دو وقت کی روٹی کو کم کر کے زیارت کو نہیں جا سکتے ہم لوگوں سے لاکھ درجہ اچھی وہ خاتون تھی جو سے متوکل اپنے قصر پہ کھڑے ہوئے دیکھ رہا تھا کیسے دیکھ رہا تھا ایک عورت آتی ہے کہا جا رہی ہو زیارت حسین بن علی کے لیے کہا کہ تم میں معلوم ہے پیسے دینا پڑھیں گی کہا کہ ہاں نکالو پیسے اس نے اپنے ابا کے دامن میں سے ایک پوٹلی نکال کر پھیکی ہے تو انہیں کہاں سے یہ پیسے جمع کیے خطیر رقم ہے بڑی رقم ہے رقم رکھی اس لیے گئی ہے تاکہ کوئی زیارت کو نہ جا سکے بڑی رقم رکھی گئی ہے کہا میں نے پورا سال لوگوں کے گھروں میں جھاڑوں پوچھا کر کے برطن دھو گئے کپڑے دھو گئی پیسے جمع کی ہیں ساری سال کی محنت سارے سال کی مزدور کا پیسہ ہے کہا صرف میں ایسا دینے سے جان نہیں چھوٹی لی تمہیں معلوم ہے جسم کے آزا بھی کٹانے پڑتے ہیں کہا کہ ہاں مجھو معلوم ہے کہا اپنا دائیں ہاتھ نکالو ہاتھ کٹاؤ اور زیارت کو جاؤ جیسے ان ملعونوں نے یہ کہا اس نے اپنے عبا کے دامن میں صرف بایا ہاتھ نکال کے آگے کر دیا کسے کٹ وہاں نے کہا تو بحری ہے سنتی نہیں ہم نے کہا دائیں ہاتھ نکالو انہیں بایا کیوں نکالا کہنے لگے وہ پچھلے سال کی زیارت میں وہ کٹا چکی ہو حسین ابن علی کا عشق اسے کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ یا عبا عبداللہ الحسین آخری جملہ سب سے بڑا سوا کہ جس سوا پر ہر چیز قربان ہے انسان جب زیارت حسین کو جاتا ہے کامل و زیارت کی جملے ہیں اگر میں مسائب نہ پڑھوں مسائب پڑھوں میں آج شب شہدت ہے اگر نہ پڑھوں یہ جملے گریہ کے لیے کافی ہیں انسان اپنے گھر بار کو چھوڑ کر اپنے وطن کو چھوڑ کر جاتا ہے حسین ابن علی کی جارت کیلئے محصول کا ارشاد جیشہی زائر کربلا پہنچتا ہے اللہ اکبر حسین ابن علی اپنی قبر سے باہر آ جاتے ہیں اور ایک مرتبہ رخ کرتے ہیں نجف اشرف کا اے میرے بابا علی یہ میرا ظاہر ہے ساری مسئبتیں برداشت کر کے میری زیارت کو آیا ہے آپ ہاتھ اٹھا کر اس کے لیے دعا کر دیجئے ساری دنیا ظاہر حسین کو کہتی ہے میرے لیے دعا کرنا اور حسین ہے جو ظاہر حسین کے لیے اپنے بابا سے دعا کروا رہے گی پھر ایک مرتبہ مدینہ کا رخ کرتے ہیں یا رسول اللہ اے میرے جد اے میرے نانا آپ میرے ظاہر کے لیے دعا کر دیجئے اپنے بھائی حسن کو خطاب کرتے ہیں آپ میرے ظاہر کے لیے دعا کر دیجئے لیکن جب مادر کرامی کو خطاب کرنا ہوتا ہے تو خطاب نہیں کرتے مدینہ کا رخ نہیں کرتے بقی کا رخ نہیں کرتے روزہ رسول کا رخ نہیں کرتے کامل الزیارات کا جملہ ہے اِنَّ فَاطِمَتَا بِنتِ مُحَمَّدٍ تَحْذَرُ وَكَرْبَلَا وَتَدْعُوا لِزُفَانِ الْغُسَینِ ادھر ظاہر کربلا پہنچتا ہے ادھر غسین کی غریب ما خود کربلا آجاتی ہے اے میرے اللہ اس ظاہر کو لمبی عمر دے اس کا رزق بڑھا دے اس کی مشکلوں کو حل فرما یہ اپنا گھر چھوڑ کے میرے غریب خسین کی زیارت کو آئے کتنا بڑا مقام اِز ظاہرِ خسین کا لیکن آپ جب جاتے ہیں زیارت کے لیے ایک بڑی حسین و جمیل ایک بڑی مزین ایک بڑی پر رونک ایک بڑی اچھی جگہ ایک مہتر جگہ خوشبوں سے بھری ہوئی جگہ واقعا جنت لگتی ہے کربلا انسان جاتا ہے کربلا میں وارد ہوتا ہے اسے یہ سارے مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں مختلف موسموں کے اعتبار سے چاروں طرف برقی کم کم ایام عزا کے الگ خوشی کے ایام کے الگ جس سیزن میں جائے ویسے ہی اگر ولادت ہو تو بڑے بڑے ولادت کے بہنرز لگے ہوئے ہوں گے شہادت ہو تو اس کے اعتبار سے بہنرز ہر موسم کا ماحول کے اعتبار سے خیال رکھے لگے انسان پہنچتا ہے ایک خوبصورت زریح اس کی نگاہوں کے سامنے آتی ہے ظاہر دیکھتا تو زریح ہے لیکن یاد اس کو کربلا آتی ہے ایسے زیارت کرتا ہے سلام ہو اس زیارت پر جو خیموں سے نکل کے زینب نے اپنے بھائی حسین کی کی تھی اس زیارت میں کوئی زریح نہیں تھی کوئی عمارت نہیں تھی مقتل کا جملہ ہے کہ صرف بدن تھا سر نہیں تھا کٹی ہوئی رگوں پر وہ سا دیا زینب نے اور کہا السلام علیکہ یا آخا بھائی اپنی بہن زینب کا سلام قبول کرو زین العابدین نے یہ منظر دیکھا زینب کبرہ کی غربت کو دیکھا عالم یہ ہوا مقتل کا جملہ ہے کہ زینب کبرہ نے پکار کر کہا اے میرے بھائی کے بیٹے زین العابدین کہیں تمہاری جان نہ نکل جائے کہیں موت کے موں میں نہ پہنچاؤ کیا ہو گیا ہے تمہیں کہا پھو بھی اممہ مجھ سے یہ منظر نہیں دیکھا پینتیس سال زین العابدین نے گریہ کیا پینتیس سال روتے گئے موسنسل گلیا پانی کو دیکھتے تھے روتے تھے کھانے کو دیکھتے روتے تھے کسی نے آکر کہا مولا آپ اس قدر گریہ کریں گے آپ اس قدر روئیں گے اس قدر عشق بہائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ موت کے موں میں پہنچ جائیں کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جان سے چلے جائیں جان سے آپ کو ہاتھ دھونا پڑ جائیں یہ جملے اس نے جب مختلف انداز میں کہے تو تھنب کے زین العابدین نے کہا ہاتھ نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا یعقوب کے بارہ بیٹے چھتے ایک بیٹا یوسف چلا گیا یہ قرآن ہے جو کہتا ہے یوسف کے غم میں یعقوب نے اتنے آسو بہائے کہ آنکھیں سفید ہو گئی نابی نہ ہو گئے میرے سترہ بنی عاشم کے کڑیل جوا میرے نگاہوں کے سامنے زباہ کر دئیے گئے کیا مجھے رونے کا بھی حق نہیں ہے کسی نے آ کر جبلہ بدل کر کہا مولا شہادت تو آپ کا ورسہ ہے شہادت تو آپ کی میراز ہے آپ کے گھر میں اگر کوئی شہید ہو جائے تو آپ کا فقر ہے افتخار ہے وہ غرور ہے آپ کو اس پر آپ کیوں گریہ کرتے ہیں کہا مجھے اتنا بتا دے شہادت تو ہمارا ورسہ ہے کیا بی بیوں کی چادروں کا چھتنا گلی گلی کوچا کوچا بازار بازار پھر آیا جانا کیا یہ بھی ہمارا ورسہ ہے اور روتے رہتے تھے شام کو یاد کرتے تھے بازاروں کو یاد کرتے تھے درباروں کو یاد کرتے تھے مسلسل گریہ کسی نے مدینے میں آ کر آواز دی انال غریب میں پردیسی ہوں کوئی تو آئے میری مدد کو یہ سننا تھا زین اللہ مدین اپنے حجرے سے باہر آئے فوراں پوچھا ہے پردیسی تو اس مدینہ میں آیا ہے مجھے اتنا بتا دے اگر تو یہاں مارا گیا کیا کوئی تجھے گفن دے گا کیا کوئی تجھے دفنائے گا کہنے لگا فرزد رسول مدینہ ہے مسلمانوں کا شہر ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے مسلمانوں کے شہر میں بارا جاؤ کوئی کفن نہ دے کوئی تجھے دفنائے نہ بس یہ سننا تھا کرولا کا رخ کیا السلام علی قیابتہ ہائے میرا غریب بابا دین دن لاشا پڑھا رہا کوئی دفنانے والا نہ تھا کوئی کفن دینے والا نہ تھا دین دن خاک پر پڑھا رہا لاشا حسین مقام مقام فرحلہ فرحلہ منزل منزل کوئی ایسا موقع نہ تھا جہاں زہن العابدین نے گریا نہ کیا ہو مسلسل گریا روتے رہتے تھے کبھی کبھی یہ جملے زوا پر آتے تھے کوئی پوچھتا تھا والا سب سے زیادہ مسئیبتیں کہا آئیں سب سے بڑی مسئیبت کہا آئیں ہیں سب سے زیادہ دل کہا تڑپا ہے سب سے زیادہ دل کہا دکا ہے رو کر کہتے تھے اشام اشام شام 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 تین مرتبہ شام کہتے تھے کہ جیسی مسئیبت شام میں آئی کہیں بھی ایسی مسئیبت نہ آئی میں کہوں گا مولا کہ ایسی مسئیبت تھی جب بازار میں داخل کیا جا رہا تھا جب دربار میں داخل کیا جا رہا تھا زین العامدین نے یہ جملہ کہا تھا کاش کہ میں پیدا نہ ہوتا میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا میں مر گیا ہوتا بھوپی اممہ کو اس غربت میں نہ دیکھتا تماشا کرنے والے تماشا کر رہے تھے چادر زینب چھیلی جا رہی تھی آنِ محمد کی غربت کا مدہ کھڑایا جا رہا تھا زین العامدین کو یہ کہنا پڑا کاش کہ میں مر گیا ہوتا کاش کہ میں پیدا نہ ہوتا کتنی بڑی مسئیبت تھی جس کی وجہ سے زین العامدین کو کہنا پڑا اشام 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 ازاداروں آج شب شہادت ہے بس دو جملے اور سن لیجئے پھر تابوت مرامت ہوگا تابوت کی زیارت کرنی ہے بس آخری چند جملوں کی زحمت ساری زندگی گریہ کیا زین العامدین نے ہر لمحے گریہ کیا اپنے بابا کو یاد کیا جیسے ہی فپی امہ زینب کو دیکھتے تھے بقتل کا جملہ ہے آنکھ میں آسو اب باز کے بیٹوں کو دیکھتے تھے آنکھ میں آسو حسن مجتبہ کی اولاد کو دیکھا آنکھ میں آسو جب کسی خانوادہ بنو حاشم کی بیوی پر نگاہ پڑتی تھی آنکھوں سے آسو بہنے لگتے تھے مولا کیریہ کیسا کہا اس کی بیوی کو میں نے ایک خیبے سے دوسرے خیبے دوسرے سے دیکھتے تھے کئی خیبوں میں نر بنر پھرتے دیکھا ہے میں نہ روں تو کون روئے گا ہر لمحہ کرولا ہر لمحہ کوفہ ہر لمحہ شام یاد ہے زہر العابدین کو آخری جب دن آئے ولید ابن عبد الملک کے ملہون نے زہر بجوایا زہر ایسا تھا کئی دن میرا مولا تڑبتا رہا آخری جب دن آیا ہے پچیس محرم الحرام شہادت کا وہ سن جسے عام الفقہ کہا گیا بڑے بڑے علماء اس سال دنیا سے گئے سن پچانوے ہجری زہر العابدین نے باقر العلوم کو بلایا بیٹا باقر ادھر آؤ باقر کو سینے سے لگایا سینے سے لگا کر کہا باقر وہ چبلہ کہہ رہا ہوں جو میرے باپ نے مجھ سے کرولا میں کہا تھا زہر العابدین کسی ایسے پہ ظلم نہ کرنا جس کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ ہو میں کہوں گا مولا جاتے جاتے بھی اپنی مصیبت سنا گئے یہ کرولا والے تھے جن کا اللہ کے علاوہ کوئی نہ تھا کبھی کوڑے پڑھتے تھے کبھی نیزے لگتے تھے کبھی غربت میں چادریں چینی جاتی تھی زہر العابدین آخری سانس نکلی انہا للہ و انہا علیہ راجعون آخری جملہ پھر تابوت آئے گا مدینہ والوں نے بڑی شان سے تابوت اٹھایا ازاروں لوگ تھے یہ زہر العابدین کا تابوت تھا سارا مدینہ رو رہا تھا سارا مدینہ گریہ کر رہا تھا بقی میں لے جا کر چچا کے پہلوں میں دفنایا جائے گا اعلان ہو گیا میں کہوں گا جب زہر العابدین کا تابوت بقی جا رہا ہوگا یقیناً کرولا کا رخ کیا ہوگا بابا بابا بیٹے کو معاف کر دینا اعلان ہو گیا گریہ مراتاو